موسیقی 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 پیپلز پارٹی کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ لگانے کا اعلان نیر بخاری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آزمائش کس گھڑی میں متاثرین کو تنہار نہیں چھوڑے گی صوبائی اور جلائی تنظیموں کو متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت موسیقی 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 سوات میں بھی ندی نالے بھر کر شاگرام اور تیرات میں سلابی رہلے کئی گھروں کو نقصان چھے افراد جاندھا آج زخمی ہو گئے چترال کے ندی نالوں میں تغیانی آزاد کشمیر میں چوتھے روز پہ بارش کوہستان میں سلابی رہلے سات افراد جھوک گئے خاتون اور تین بچیوں کی علاشیں نکال لی گئی باقی چار افراد کی تالاش جاری شرائع قراکرم تین مقامات سے بند موسیقی دریاؤں اور جیموں میں بھی سلابی صورتحال روز پنٹی میں دریائے سوام تغیانی سے قریبی علاقے سے رہا پانی گھروں اور چرچ میں داخل دریائے راوی میں پانی کی سطح بلد دریائے چناب میں اجھے درجے کا سلاب منگلہ جیم کے بعد دربیلہ جیم بھی بھر گیا پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ختم سپیل ویس کھول دیئے گئے سپریم کورٹ میں ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کرنے کیلئے ایک اور درخواست دائے پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو چکا درخواست میں موقع سپریم کورٹ سے وزیر آزم اور وفاقی کابینہ کو فوری ریفرینڈم کرانے کا حکم دینے کی صدا ترجے اور واجبات تہلی بار جیٹی پی کے ایک سو چھ اشارہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئے دو سال کے دوران کرزوں اور واجبات میں چودہ ہزار چھ سو پچاسی ارب روپے کا اضافہ مجموعی حجم چار سو پینتالیس خرب چونسٹھ ارب روپے ہو گیا پاکستان کا ہر شہری عوصتن دو لاکھ ایک ہزار چار سو پینتالیس روپے کا مقروض خیبر پکتوخہ کے وزیر ٹرانسپورٹ ملک شاہ محمد انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش عدالت نے جی جوائی کی ریلی میں دھماکے کے کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرہتاری منسوخ کر دیئے سمات ملتبی ملتبی